بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیملی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کی ویلاغ میں انہوں پارشوں کے وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ رستے بستے بند ہیں اور ان دنوں میں سروائیور کی جو گیم ہے وہ کیسے ہوتی ہے کس طرح کس طریقہ کار سے جو ہے وہ آئیں بزائے جاتی ہیں اسے کافی سرے ویلاغز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور اسے سیریز میں سے ایک چیز آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کرنے والے ہیں یہ چھوٹے بھائی یہاں کے لوکل ہیں اور یہ چارہ لے کے آ رہے ہیں بہت دور سے کیونکہ کھیتوں میں تو پانی ہے تو چارے کے لیے جو ہے وہ بڑی دور جانا پڑتا ہے کتنی دور سے لے کے آئے یہ کلو میٹر زیادہ ہے صحیح اور یہ گاز پوستہ کچھ جو یہاں پر فصلے لگائی جاتی ہے چارے کے لیے وہ نہیں تھی ہم آج جا رہے ہیں اسی طرح کے گیرہ بار تیلوں کی طرف جہاں پر بارش ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بہت ہی مزیدار قسم کی سبزی اگتی ہے خود بخود خدرو سبزی ہوتی ہے جسے کاش بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ کاش تو نہیں کی جاتی لیکن وہ خدرو ہوتی ہے بارش برسات وغیرہ کے فوراں بعد جو ہے وہ اگتی ہے اس طرح کے تیلوں پر جہاں پر ابھی آبادیاں نہیں ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سبزی کیا ہے اس کو کیسے گھونڈا جاتا ہے اور اپنی ضروریات کے لیے اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بلاؤک ورن تک لیے اور اس تلاش میں میرے ساتھ ساتھ السلام علیکم پری مبارک بھی جا رہے ہیں ہماری لادلی بائک کے ساتھ ساتھ چلی پھر آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں گھوماتے پھر آتے ہیں ٹھیک لیے دکھاتے ہیں سیار کرواتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایک سائٹیڈ کام ہونے جا رہا ہے پہلے نہ تو کبھی میں نے دیکھا اور نہ میں نے کبھی جو ہے وہ خود سے کیا ہی ہے پہلی دفعہ میں بھی کرنا جا رہا ہوں آپ نے میرے کیا پہلے کبھی نہیں میں نے بھی نہیں کبھی تو دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اپنا یہ ایکسپیریئنس درچہ تقریباً بارہ تیرا کبھیٹر سبر کرنے کے بات ہم پہنچ گیا ہے بیران علاقے میں یہاں پہ ٹیلے ٹیلے نظر آرہے ہیں یہ ساتھ جا رہا ہے کوئی وارٹر اس کے اوپر درخت ہے کافی سے آرہے پکا روڈ ختم اور اب ریت والا امتحان شروع اور تقریباً یہی بو ٹیلے ہیں جہاں سے ہماری تلاس جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اب آدی سے سڑا ہٹکے ہیں اور ان کے اوپر کوئی آبادی نہیں ہے مبارک دونڈا شروع کر دیں ملی ملی تو یہ تلاش اتنی آسان نہیں ہے کافی کھجل ہونا پڑے گا سہرہ میں اس طرح کی کافی سارے ٹیلوں پہ ہم کافی آگے تک چلے گئے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے جو گائیڈ ہیں گفار بھائی اسلام علیکم اور ساتھ میں ساگ بھائی یہ ہمیں گائیڈ کریں گے آج کا ہمارا مشن تو تلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمیں ساگ بھائی اور گفار بھائی کی سار کروانے لیے آئے ہیں تو باغ گھومتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ مالٹا گریپ فروٹ انار ہام اور فالفے کی درخت وہ کافی سارے بھائی ہیں کافی بڑی جگہ پہ سہرا کے اندر کافی سارا سفر کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں سسٹم تو اسے کہتے ہیں اچھا والا پینل سولر پینل سسٹم میں گیا ہے نئے بودے مل گئے گئے ہیں آم کے اور سب سے زیادہ مزیدار سسٹم یہ ایریگیشن سسٹم ہے یعنی کہ فورا سسٹم لگایا ہے یہاں پہ پانی کے لیے اور یہ دیکھیں لیمن بھی لگا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ میس ہو گیا تھا میرے سے اور صورتحال دیکھیں یہاں پہ لیمن کی کیسے پھول لگے میں ماشاءاللہ پھول مطلب پھالی ہے اس کا اور آخر کار یہ ہے وہ ٹیلہ جہاں پہ ہماری تلاح جوا مکمل ہو سکتی ہے اس سائٹ پہ سارے باغ لگے میں ہیں کافی سارے انواق کے اقسام کے پودے لگے میں ہیں لیکن اس طرف لیکن یہ ساری جو ہے وہ غیرہ بات جگہ ہے دیکھیں وہاں تک باغ لگے میں ہیں یہ بلکل سسٹم نیو لگایا ہے باغ کا اور اس طرف جو ہے وہ پہلے کے پودے لگے میں ہیں وہ دیکھو کھڑی ہے وہ سامنے مجھے تو بھی دیکھ ملی نہیں تھی یہاں پہ بھی مل گی یہ ایک لگی ہوئی ہے لیکن استعمال کی قابل نہیں ہے بارش رکے آج تیسرا دن ہے یعنی کہ یہ تین ہی دن میں جو ہے وہ بارش کے دورہ نگتی ہے اور بارش بند ہوئی تو یہ فوراں ختم اگر آپ نے استعمال کر لی تو ٹھیک نہیں تو پھر یہ زائیا یہ ایک مل گئی یہ ایک لگی ہوئی ہے فریش تازہ اور اسی طرح یہ جو ہے اکیلی اکیلی کہیں پہ ہوتی ہیں خمبیاں جن کو اگر تو ٹائم سے توڑ لیا جائے تو کھا پی سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر اس طرح بیشت ہو جاتی ہے تو دونوں چیزیں ہمیں ایک ساتھ ہی مل گئی وہ اس پودے کے ساتھ لگی ہوئی تھی جو زائیا ہو چکی ہے اور یہ لگی ہوئی ہے تھوڑا سائے میں تھی اس وزہ سے بچی ہوئی ہے وقت سے نہیں کھائیں گے تو سک جائے گی صحیح اور اسے کہتے ہیں ظالم سہرا یہ لکڑ ہے اسے بھی کچھ دین میں کھا جائے گا یہ لکڑ لائف سائیکل دیکھنے کے لیے سہرا جو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بیس جگہ بڑا کوئی سسٹم دیکھنے کو منا بھی جائے تو اور یہ پہلی دفعہ ریت میں چلتا ہوا سامپ دیکھ لیا آپ اس طرح لہرے بناتا وہ سامپ جاتا ہے ٹیم ہم نے ڈیوائیڈ کیا دیا ہے میں اور اساں کس طرف آگئے ہیں دوسری ٹیم اس طرف کھوڑ لی ہے کچھ کٹھی کر لیے یہ ہے جی کھنبیا ایک ایک کر کے کٹھی کریں گے دھوب میں آپ کے ویڈیو کیلئے مست ویڈیو بنانے کیلئے تو ہمیں ایک مل گئی ہے ایک اور وہ دیکھے کہاں گھر گئے لگی ہے یعنی اس کو جاڑی نماز جگہوں پہ جونڈنا پڑتا ہے جانا بھی وہاں پہ ٹف لہو بھائی چال بھائی ازمت توڑ لے واو سو گئی ہے تھوڑے دو 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 یہ ہے جی کھنبیاں جن کی لائف بہت ہی کام ہوتی ہے لیکن سروائیول کے لیے لائف گزارنے کے لیے ایک خدا کی نعمت ہے جو اس طرح کے خشک سہرہ میں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اللہ تعالی کی دیوی ہمیں بہت سی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے جو کہ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں ایفرٹس ہو کرنا پڑتی ہیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سہرہ گھومنا پڑ رہا ہے بیسے یہ بازار سے بھی مل سکتے ہیں لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیس طرح ہوتی ہیں کہا کہا ہوتی ہیں اور کیسے ملتی ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں خود بھی اسی چیز کو انجائے کر دیں پوری ٹیم نے مل کے اتنی سی دونڈی ہیں ایسے بھی تک بہت سفر کی اپر ایک ملی سلامت بھائیو دونڈ رہے ہیں لیکن پسینے سے حال دیکھے سلامت بھائیو گرمی ہو گیا الحمدللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر جاڑی کے طنے کو غور سے دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں یہ کھنبیا تلاش کرنے کے لئے ابھی تک مجھے ایک ہی ملی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کافی سارا حالا گلوگر کے گئے ہیں اے ساپ ہوئے 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 ہمیں کامیابی ہوگی ہے نا ہمیں کامیابی تو یہ ہے نا ڈی دو ملگی ہے اب یہ دیکھیں پڑھے پیلے اے دیئے پڑھے اے دیئے بکڑے اس کی جڑ بھی بڑی گہ رہی ہے دوسری یہ ہے یہ دیکھیں ایسے کھمبی ہوتی ہے مٹی چاڑ لے یہ ایک مجھے ایک اور چھوٹی سی مل گئی ہے ہم کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ رہتی نہیں ہے اس کو چھوڑنا جو ہے اس کی لائف ختم کرنے والی بات ہوتی ہے یہاں پہ نمید اس طرح سے ہوتی نہیں بارشوں کے بعد تو ان کی لائف جوہاں وہ جلدی انڈ ہو جاتی ہے اسلامت ہے یہاں پہ بندہ کوئی گم ہوں جائے تو اسے دونے کے کیسے بندے مل جائیں گے آج کل موبیل سسٹم آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گھاس بانس نمہ گھاس ہے اور اتنی سخت اس کے تنے ہیں جس کا کوئی صاحب نہیں بالکل ہی بانس لگ رہا ہے یہ دیکھیں گرمی کافی زیادہ ہے صرف ہوا چڑھ رہی ہے اسی کا آثرا ہے اسی کے بیدے سے جو سرک گھوم کر رہے ہیں ایزی لی پرنا تپش بڑھتی جا رہی ہے بشلامت نے ڈونڈ لیا سایہ آپ نے ہم کھمبیاں ڈونڈتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے ابھی تک صرف دو ڈونڈ سو کاؤں میں دوسری ٹیم ہماری یہ اس طرف سے آرہی ہے ایک بندہ نمہ رہ گیا کچھ بچے وہ گھوم رہے ہیں جو ٹیم کی ہلپ کر رہے تھے ڈونڈنے میں پھل تھک گئے ہیں پسینہ آنا شروع ہو گیا یہ ایک سبز درخت آیا نظر اس کے نیچے بیٹھتے ہیں آنام سے اٹھا لے اٹھا لوں بچوں کی نظر دید ہے بھئی بچوں نے ایک اور ڈونڈ لیے یہ یہاں کے لوکل بچے ہیں ان کی نظریں بیسے بڑی دید ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں واہ اب یہ ہمیں نکال لیے اس کو کریں گے صاف کرتے ہیں صاف صاف کر کے پھر رکھیں گے پلیٹ میں تاکہ باقیوں کو بھی ریت نہ لگے یہ صحیح جان میں ہے کچھ سوک گئی ہے ان کا جو پانی ہے سوک گئی ہے بچے ہر جگہ کے وہ ہی ہیں کہ کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی دھوپ نہیں کوئی گرمی نہیں وہ بھاگتے دھوڑتے جا رہے ہیں وہ ڈونڈتے جا رہے ہیں ہم سے ان تک پہنچے نہیں جا رہا اساق نے بھی ڈونڈ لیا ہے اساق کیا بار ہے اساق کی حالا کے ڈیوٹی تھی صرف پکڑ اٹھانے کی اساق نے بھی ڈونڈ لیا ہے نظر رکھنا اندر نہیں رکھنا اس کو مٹی صاف کریں گے بس یہ بھی انڈ پہ ہے انڈ پہ ہے تقریباً کچھ ملی ہم اس کو چاکو سے ساپ کر گے سارا ٹیلہ کافی بڑا تھا یہ جو ہم گھوم کے آئے جہاں سے کافی ساری خمبیاں دیکھیں ڈونڈی اور جو ملی ہمیں وہ ساری اکٹھی کر کے یہاں لے آئے ہیں اب تھکے آرے سارے ہمارے ٹیم میمبر جو ہیں وہ یہ بٹھے ہیں سارے کے سارے اب پروگرام ہے اس سے پکا کے کھانے کا آج دوپیار کے کھانے میں اور مشروبز کی ہنڈیا بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے جسے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اب بازار آگئے ہیں ہم یہاں اپنے لادلی بائک کے باس بیچاری لادلے تو ہے لیکن کھڑی دوب میں تھی نکالتا ہے یہاں سے جلتے ہیں لیکن اس کو باجار کافی لمبا سفر کرنے کے بعد بائیس چک میں آیا ہیں تو یہ دو شاپ سے ہم نے یہ سمال لے لیا اپنا ضرورت کا ٹیماتر پیاز اور باقی کہ لینا دہی لینا ہے پکڑو بندے جو ہیں سائے میں چرپییاں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پکوڑے لا کے دے دی ہیں سب مٹھا بھائی مسالے مٹھو ہے بھائی مٹھو ہے مٹھو ہے بھائی مٹھو ہے بھائی مٹھو ہے یہ ٹیم ارادہ بنا کے آئی تھی کھمبیاں دوننے کا یہ بغیر ارادہ کے آئی بھی ہے ابھی تک ڈونڈ رہی ہے کیا بات ہے شباش بیری گوڈ وہ اتنی بڑی بڑی لے کے آئے دیو ان کو سبوں سے مشرومز ڈونڈ رہے تھے اب لاکے یہاں پہ کٹ کے اور پکانے کا ارادہ ہے تو دیکھتے آپ کیسے پکتی ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیسا رہت ویڈیو ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور بتا دیں گے ہم کے کیسا ٹیسٹ کیا لیکن الحمدللہ بڑا تھیلین کام تھا اسے دونے گا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشرومز پکنے کے بعد یہ لک اور خوشبو ہے خوشبو آپ دیکھ نہیں سکتے البتہ لوگوں کے موں میں پانی آپ ضرور ابزرب کر سکتے مشرومز نے توڑ کے بھائی مبارک بنوائی ہے اور ہم سب ملکے کھا رہے ہیں جن پہ ارسو نے توڑی تھی الحمدللہ باقیوں نے تو کھا لی ٹیسٹ کر لی میں پچھ ٹائم کر رہا ہوں آج تک میں نے اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ اس کا ٹیسٹ جوہا وہ ریزیمبلنس رکھتا ہے چکن کے ساتھ تو آج کھانے میں لگ رہا کہ واقعی صحیح کہتے تھے لوگ بہت ہی حد تک جوہا وہ چکن سے ملتا جلتا ذائق ہے اس کا اور پکنے کے بعد لیکھنے میں بہت ہارڈ لگ رہی ہے لیکن پکنے بہت ہی سافٹ اور بڑی جوسری قسم کی ہے مزیدار مزیدار باقی بھائی مباری کے آگ کا ذائقہ تو ہمیشہ تھی لا جواب ہے لے آمیر بھائی بہت شکریہ بڑا مزا ہے آپ کے پاس آج ہاں کمپنی میں گونے پھرنے کا آپ یہ بھی ہو یہ بھائی بھی سانگڑ تھے ساک اور گفار بھائی اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ موسیقی